قبر کے اندر سے خاتون کی آوازیں قبر کشائی کے لیے جز جز ڈاکٹر پولیس اور ریسکیو کے ٹیمیں پہنچ گئیں ناظرین جیسے کہ قبر سے آواز آ رہی ہے وائیبریشن کی اور یہاں پہ کافی ٹیمیں بھی آئی ہوئی ہیں قبر کشائی کرنے لگے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی اس میں موجود دو خاتون ہیں مرحومہ وہ زندہ ہیں یا نہیں جیسے ہی قبر کشائی ہوگی تو ہم آپ کو اس کے اصل مناظر دکھائیں گے کہ اصل میں واقعہ کیا ہے تاہیے گا آپ نے ہان لگایا ہے اس قبر پہ آپ کا آواز آئی ہے جب ہم شام کو آئے تو اس وقت نہیں آ رہی تھی ابھی ہم آئے ادھر سے نہیں آ رہی ادھر آدھ لگایا تو جس طرح انسان کا دل دڑکتا ہے اس طرح حلکل کی محسوس ہو رہی ہے تاہیے گا کہ اسلام اس کے اجازت دیتا ہے کہ جب آپ کو قبر سے آواز آئے اس کی قبر کو شائع کرنی چاہیے یہ جیس میں تو علماء اکرام سے مفتیان اکرام سے رجوع کیا جاتا ہے وہ شریعت قاضی جب پوری ہوں گے مفتیان اکرام جو ہے اس کے آرڈر دیں گے تو پھر ہی ہو سکتا ہے اس کے لحوہ اگر ہم خود چاہیے یہ بتائیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کی قبر سے آواز آئے تو اس کی قبر کو شائع ہونی چاہیے میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس میں بہت ساری واجوات ہوتی ہیں علماء اکرام جو ہے اس کی مکمت حضر کرتے ہیں وہ شریعت قاضی کو پورا کرتے ہیں مفتیان کے پھر اس کا فتوہ جاری کرتے ہیں اس کے بعد یہ عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کلونی کاروئی میں چلا جاتا ہے پھر عدالو جو ہے وہ اس کا آپ کو نہیں لگتا جب تک یہ سارا معاملت ہوگا اگر آوازیں آنے بند ہوگی اگر وہ انسان زندہ ہے جو اس کے اندر مجود ہے وہ مار جاتے تو پھر یہ تو دیکھیں نا اللہ کی قدرت کا نظام ہے واللہ عالم کے قبر کے اندر ہم تو اتنی دیر تک بات کرتے ہیں جب ہم زمین کے اوپر ہیں جب ہم نیچے چلے جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے قدرت کا نظام ہے اس میں ہماری جو قیاس رہی ہے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب کہہ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا نہیں آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے جی اس میں یہ ہے کچھ لوگ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آواز آ رہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی ہے اس لیے بہترین حال یہ ہے کہ علاقے کے علماء کرام کو بلایا جائے مفترین کرام سے اس چیز کا مشورہ کیا جائے وہ اس چیز کی خود تحصیح کریں یا میری بات پہ یا دوستوں کی بات پہ چھوٹوں کی بڑھوں کی یا عورتوں کی بات پہ کہیں نہ کریں ناظر میں ساتھ مرحومہ کا بیٹا موجود ہے جن کی والدہ کی قبر خوشائی کی گیا ہے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ کی قبر سے آوازیں آ رہی ہے لیکن ان کی قبر خوشائی کی گئی ہے اندر کے مناظر ان کے بیٹی ہی آپ کو بتائیں گے جی بھائی بتائیے گا کہ جب آپ نے قبر خوشائی ہوتے ہوئے دیکھئے تو آپ کی والدہ کیا اس میں حیات تھی آپ نے جب دفنا دی تھی مطلب کہ اب دوبارہ سے کھولی یہ قبر تو آپ کی لوگ کہہ رہے تھے کہ آوازیں آ رہی ہیں آپ کی امی اندر زندہ تھی نہیں جی زندہ نہیں تھی کیا حالات تھے کبر کے بدبو آ رہے تھے اسلام نے کو ہم آپ نے خود دیکھا ہے کبر خوشائی ہوئی ہے اور آپ نے خود دیکھا ہے بتائیے گا کہ اندر کے اسے لکھائے کیا تھے پیشنٹ کے ڈیت جو ہے فرائیڈے کی ہوئی ہے اور جب کبر خوشائی کی گئی ہے تو کوئی سائن آف لائف نہیں تھے پلسلس تھی فیمیل پوٹریفیکیشن ڈیکمپوزیشن جو نیچول پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا تو اس لئے شاید کوئی مسنڈرسٹیننگ ہوئی ہے ادھروائز کبر خوشائی میں کوئی سائن آف لائف نہیں تھے جی سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کبر خوشائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بقاعدہ آپ نے دیکھا ہے کہ اندر جو موجود تھی فیمیل ان کی کیا کنڈیشن تھی وہی کنڈیشن تھی جو پانچ دن پہلے کسی کی ڈیت کے بعد کنڈیشن باڈی کی ہوتی ہے ڈیکمپوزیشن اس کو کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی تھی اور کوئی سائن آف لائف نہیں تھا صرف ایک افواہ کی بیس پہ عوام نے سارا وجوبی کیا ہے تو ایسا کوئی اس میں میسیج کے نوے یہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ ہوا ہے بہت جو لوگ ہیں ویڈیا میں بتا رہے ہوتے کہ قبر سے آواز آ رہی ہو یہ کوئی پہلی قبر نہیں ہے اور بھی بہت سے واقعہ تیسے ہیں انہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں میرا خیال ہے سب نے دیکھا یہاں پہ اور میسیج بڑا کلیر ہے کہ فالتو کی افواہیں جو ہیں وہ نہ پھلانی چاہیے اور نہ ان پہ یقین کرنا چاہیے اور اب ایک پورا ہم نے قانونی پروسیجر کے تھوہ قبر کشائی کے بعد یہ سب کیا اور یہ دیکھا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور جب کوئی ڈاکٹر ڈیتھ دیکلیر کرتا ہے تو وہ کافی ساری چیزیں دیکھ کے کرتا ہے اس کے بعد جب لوگ افواہیں پھلاتے ہیں ان پہ یقین اس طرح نہیں کرنا چاہیے